بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پھر چویے میکینکس ون میں ٹاپک ہے گریڈینٹ آف سکیلر اس کی سیمپل ڈیفنیشن یہ ہے کہ میکسیموم ویلیو آف سکیلر پوانٹ فانکشن میکسیموم ویلی آف سکیلر پوانٹ فانکشن ایز گریڈینٹ سکیلر فانکشن میں فرض کریں چینج آ رہی ہے کوئی ایک ایسی ڈیریکشن ہوگی جہاں اس سکیلر میں میکسیموم چینج آ رہی ہوگی چونکہ سکیلر کے ہم نے ایک ڈیریکشن فکس کر لی کہ ایک خاص ڈیریکشن میں سکیلر میں میکسیموم چینج آ رہی ہے تو جب بھی آپ سکیلر کا گریڈینٹ لیں گے it will become a vector quantity ٹھیک ہے وہ پھر سکیلر نہیں رہتا کیونکہ ہم نے اس کے مخصوص ڈیریکشن دے دی کہ جس ڈیریکشن میں سکیلر پوائنٹ فانکشن میں میکسیموم چینج آئے گی that is called gradient of سکیلر ایک فیزیکل آپریٹر ہوتا ہے جسے ہم ڈیل کہتے ہیں یہ آپریٹر ہے بہت سے فیزیکل آپریٹر ہیں جیسے ایڈیشن کے لیے ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن پرڈٹ کے لیے یہ فیزیکل آپریٹر ہے ڈیل اس کو ڈیل کہتے ہیں اس کی ویلی ہوتی ہے کرلی اوبر کرلی ایکس آئی پلس کرلی اوبر کرلی وائی چے پلس کرلی اوبر کرلی زیڈ کی یہ ڈیفرینشل آپریٹر ہے اس کا نام ہے کہ یہ ڈیفرینشل آپریٹر ہے کسی بھی فنکشن کا ڈیریویٹو بتاتا ہے about x y and z axis کسی بھی ویکٹر کا کسی بھی سکیلر کا یا ویکٹر کا یہ ہمیں ڈیریویٹو بتائے گا about x axis y axis and z axis which is called ڈیفرینشل آپریٹر اسے سکیلر سے ملٹیپلائی کریں اور ویکٹر سے ملٹیپلائی کریں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ ڈیفرینشل آپریٹر کو کسی سکیلر سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر ویکٹر ہے کیونکہ پروڈیکٹ آف سکیلر اینڈ ویکٹر is a ویکٹر کونٹیٹی اور اس ویکٹر کا ہم گریڈینٹ کہتے ہیں it is گریڈینٹ آف this سکیلر اگر اسے ویکٹر سے ملٹیپلائی کریں ویکٹر سے ملٹیپلائی دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک طریقہ ہے ڈارٹ پروڈیکٹ کا اور ایک طریقہ ہوتا ہے کروس پروڈیکٹ کا اور ہمیں پتا ہے کہ جب بھی دو ویکٹرز کا ڈارٹ لیتے ہیں آنسر سکیلر آتھا ہے اس سکیلر کا نام ہوگا ڈائیورجنس آف ویکٹر سو ڈائیورجنس آف ویکٹر اسے سکیلر کونٹیٹی بکاز اسے دارٹ پروڈیکٹ آف ٹو ویکٹرز سیمیلرلی ڈیل کروس بھی یہ دو ویکٹر کا ویکٹر پروڈیکٹ ہے کروس پروڈیکٹ ہے اس کا آنسر بھی ویکٹر ہوگا جسے کرل آف ویکٹر کہیں گے so gradient of vector is a vector quantity divergence of vector is a scalar quantity and کرل آف vector is vector quantity simple scalar or vector product it will be vector so gradient of scalar is a vector quantity and divergence of vector is scalar quantity and کرل آف vector is also a vector quantity del s simple اس کی value کیا بنے گی یہ del ہے اگر اس سے آپ scalar point function سے multiply کر دیں تو del s کا آنسر کیا ہوگا کرلی s over کرلی x i plus کرلی s over کرلی y j plus کرلی s over کرلی z k اب چونکہ اس میں i j k شامل ہیں تو یہ کیا ہوگا vector ہوگا اس کو gradient of scalar is vector اس کی physical equation دیکھتے ہیں کیا ہے میں میں نے کہا maximum value of scalar point function ایک scalar field ہوتا ہے scalar field وہ علاقہ ہے جہاں 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 ہر point موجود موجود روم ہے کمرہ ہے کمرے کے ہر point پر کوئی scalar ہے temperature ہے pressure ہے تو اس room کو ہم کیا کہیں گے scalar field کہیں گے اور vector field ایسا علاقہ ہوتا ہے جس کے ہر point پر کوئی vector exist کرتا ہو تو جہاں جس علاقے میں vector ہے وہ vector field ہوگا جس علاقے میں scalar point function exist کریں اسے scalar field کہیں گے level field یا level surface وہ ہوتی ہے ایسی surface جس کے ہر point پر ایک جیسا scalar ہو ایک جیسی magnitude کا scalar فرض کریں دو level surface ہیں ایک surface یہ ہے دوسری surface یہ ہے اس surface کا نام s رکھ دیا اس کا نام s plus ts ان دونوں surface میں scalar point function موجود ہے ان دونوں کی position origin کے لحاظ یہ origin ہے جہاں پیاب موجود ہیں یہ پہلا scalar function سکیلر surface یہ level surface آپ سے r فاصل پر ہے اور جو دوسری level surface ہے یہ آپ سے r plus dr فاصل پر ہے یہ دو level surface ہیں s اور s plus ts s level surface کا آپ سے فاصلہ اور origin سے فاصلہ r ہے اور دوسری surface کا فاصلہ r plus dr ہے جب کہ ان دونوں level surface کا آپس میں distance dr ہے ان کے نام رکھ لیں یہ a point ہے یہ b point ہے o ان کا origin ہے ان دونوں level surface کے درمیان جو normal distance ہے یہ والا اس کو dn کہتے ہیں یہ فرض کہیں c point ہے دونوں level surface کا normal distance dn ہے اور یہ angle ہے theta میں دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی scalar point function پہلی surface سے دوسری surface میں جا رہا ہے اس میں change کس direction میں maximum آ رہی ہے because maximum rate of change of scalar function is gradient scalar s ہے جس میں change آ رہی ہے change کو ہم show کرتے ہیں ds over dr اور change آپ کو time کے لحاظ سے نہیں distance کے لحاظ سے دیکھ ہے کس distance میں کس direction میں scalar میں change maximum آتی ہے so ds over dr is change in scalar point function اسی یوں بلی سکتے ہیں ds over dn dn over dr فتر نہیں پڑھا dn سے multiply اور divide کر دی تو میں نے دیکھا کہ ایک surface سے دوسری surface میں جاتے ہوئے scalar point function میں اس راستے میں change آئی ہے ڈs over dr ڈs over dr کو لکھا جاتے ڈs over dn dn over dr یہ dn over dr ہے اس abc triangle میں dn over dr یہ ہے base یہ hyper inverse یہ angle 90 ہے یہ theta جس پہ theta 90 ہوتے ہیں وہ base ہوگا اور 90 کے سامنے hyper so dn over dr cos theta کے برابر ہوتا ہے so rate of change of scalar function is ds over dn multiplied cos theta اب اس میں change maximum کب ہوگی اس کے depend of cos theta پہ ہے scalar point function میں change maximum تب ہوگی جب cos theta کی value maximum ہوگی and maximum value of cos theta is equal to one ٹھیک ہے cos theta جب one ہوتا ہے تو scalar point function maximum ہوتا ہے اور اس کی ویلے one کب ہوتی ہے when theta is zero گویا جب angle zero ہو جائے گا یہ angle theta ہے یہ zero کب ہوگا جب یہ کم ہو کر normal direction میں آ جائے گویا scalar point function میں maximum change normal direction میں آتی ہے جب theta کی value zero put کریں گے تو یہ کون direction بن جائے گی normal direction so rate of change of scalar point function is maximum ds over dn in normal direction direction چونکہ اب اس کی direction آگئی تو یہ کیا بن گیا vector بن گیا maximum value of یہ maximum scalar point function میں change ہے and maximum value of scalar point function is called gradient so gradient of scalar is ds over dn multiplied n unit vector this is called یہ equation ہے value ہے gradient of scalar magnitude اور یہ direction so it is a vector quantity